یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل ترے سٹے کی تشریر سے متعلق نظر سانی درخواد کی سماعت ہوئی جسس منی بختر نے پانچ رکنی لاجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تفصیلات کیا ہیں راجم حسین نجاز سے جانے کے بتائے گا راجم حسین دیکھئے آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیس کے لیے سپریم بڑھ پاکستان کا ایک پانچ رکنی لاجر بینچ اسکیل دیا گیا تھا اور جسٹس منی بختر بھی اس پانچ رکنی لاجر بینچ میں شامل تھے جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائدیتہ کر رہے تھے جبکہ اس بینچ ترقین میں جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مذر عالم نیا خیل شامل تھے آج یہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت رکھا گیا تھا سماعت کے لیے اور جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا گیارہ بج کے پچاس منٹ پر اپنے وقت سے تھوڑی دیر کے بعد تو کمرہ عدالت میں صرف چار جیجز آئے اور ان چار جیجز میں جسٹس منیب اختر شامل نہیں تھے جو سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے چاری کرتا ہے اور اس کے مطابق جنہوں نے یہ کیس سننا تھا اور آرٹیکل تریسٹ کے نظر ثانی کے حوالے سے جو تشریح جو انہیں بیسک پیسلہ تھا جنہوں نے لکھا تھا جو آخر جیج ہیں اس کیس کے تو وہ کمرہ عدالت میں نہیں آئے چیس جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں آتے ہی ایک خط پڑھ کر سنایا جو کہ جسٹس منیب اختر کی طرف سے ریجسٹرار سپریم کورڈ آف پاکستان کو لکھا گیا اور اس سے خط کا ایک پیراگراب پڑھ کر سنایا گیا اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جسٹس منیب اختر کو پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں مقدمات کو سماد کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے اس کی تشکیل نو پر تاپوزات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر نے اس پانچ رکنی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شامل ہونے کی درقواست کی گئی اور اس کے ساتھ ہی جو آرٹیکل کریسٹ ہی کی نظرسانی سے متعلق یہ ہے کہ اس کی سماد کو کل تک کے لیے ملدوی کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو جسٹس منیب اختر کا خط پڑا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ وہ آج اس کیس میں شامل نہیں ہو سکتے انہوں نے لکھا ہے تو راجہ محسن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جو خط لکھا گیا ہے جس میں چیف جسٹس نے بھی پڑھ کر سنایا کہ وہ آج کیس میں شامل نہیں ہو سکتے تو بات صرف آج کی ہوئی ہے یا اس کیس میں شامل ہونے سے معذرت کی ہے انہوں نے دیکھیں اگر اس خط کا مزید کانٹنٹ دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس خط پل کی رکرڈ کا حصہ بنایا جائے اور چیف جیسٹس نے کہا کہ ہم ابھی اٹھ رہے ہیں اور جیسٹس منیب اختر کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بینچ میں شامل ہوں اگر جیسٹس منیب اختر بینچ میں شامل نہیں ہوتے تو چیف جیسٹس اور پاکستان کے اپنے ریمارٹس میں یہ کہنا ہے کہ پھر نئے جج پر مجتمل بینچ جو ہے وہ دوبارہ سے تشکیل دیا جائے گا تاہم جیسٹس منیب اختر سے انہوں نے درخواست کی کہ اس عدالتی کاروائی میں شامل ہوں ہم انہوں نے جو دیگر بینچز بھی سنے ہیں آج جیسٹس منیب اختر اپنے جو روٹین کے کیسے سے وہ آج صبح انہوں نے ان کی سماعت کی ہے اور جیسٹس منیب اختر کے جو خط کا کچھ کونٹنٹ میں آپ کو بتا دا ہوں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی جاری سے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور کمیٹی کی تشکیل کرتا بینچ کا حصہ میں نہیں بن سکتا بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے اور میرے خط کو نظرسانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاہم چیف جیسٹس منیب اختر کے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا ہے اور چیف جیسٹس اپس ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ حکومتی معاملات کو متاثر کرتا ہے کسی جج کو کسی قدمے کی سماعت کے لیے اس پر زور نہیں دیا جا سکتا تاہم آج جو سب کو تکلیف ہوئی اس کا یہ ہم معذرت خواہ ہیں ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے جیسٹس منیب اختر کا خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا مناسب ہوتا کہ جیسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے چیف جیسٹس قاضی فائدیسہ نے اپس ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ میں نے اختلافی رائے کو ہمیشہ اس کی حوصلہ افضائی کی ہے نظرسانی کیس دو سال سے زائد ارتے سے زیرے التباہ ہے پریسٹھے بڑا اہم مقدمہ ہیں اور جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے جیسٹس منیب اختر کی رائے کا احترام ہے کوشش کریں گے کہ جیسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوں اب یہ واضح ریکیوزل بھی نہیں ہے تاہم انہوں نے تاپوزات کا اظہار کیا ہے جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیلیں نو ہوئی ہے اور ان کا اپنا موقف ہے ختم ہے کہ جب تک سگریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اس آرڈینیس کے تحت تشکیل کرتا ہے کمیٹی کے حوالے سے اس کے سامنے یہ معاملہ نہیں رکھا جاتا تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تاہم اب چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جو چار اپنی بینچ آج کامرہ عدالت میں آیا اس نے کل تک کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملت بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے چیف جسٹس آپ نے کہ جسٹس مونی بختر چامل نہیں ہوتے تو پھر نیا جد چامل کر کے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا اچھا راجہ محسن آپ چونکہ سپریم کورٹ کی بیٹھ ہے آپ رپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہوں گے یہ بتائیے جیسا کہ جسٹس مونی بختر نے کہا کہ اس خط کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جائے جبکہ چیف جسٹس نے اس بات سے انکار کیا ہے ریکارڈ کا حصہ بنانے یا ریکارڈ کا حصہ نہ بنانے کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں ذرہ بتائیے گا دیکھئے جب کوئی بھی جج ریکیوزل کرتا ہے تو اس کی وجوہات دیتا ہے تاہم یہ پہلی دبا ہم نے دیکھا کہ یہ ریکیوزل بھی نہیں ہے انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا لیکن جو موقف ہے ان کا پریکس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیلیں نو کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائیں اس کیس کی ریکارڈ کا حصہ بن جائیں تاکہ سب کو یہ بات پتا ہو سب کے علم میں ہو کیس کا ریکارڈ میں یہ بات پتا ہو کہ جسٹس منیب اختر کو پریکس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیلیں نو کے اوپر تاہفو جات ہیں اور جب تک سپریم گورٹ آف پاکستان کی فل کوٹ اس کو دیکھتی نہیں ہے اس معاملے کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ نہیں کرتی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو تب تک جو ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے تو جو بھی انہوں نے موقع اختیار کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ رہے اور جب تک یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ رہے گا تو یقیناً دوبارہ بنچ تشکیل کی حوالے سے کیونکہ چیپ جسٹس پاکستان نے آج یہ بھی اس بات پر بیندیا دے دی گئے اگر جسٹس منی بختر بینچ میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے گا تو جسٹس منی بختر کے جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی جو ضرقوات ہے یہ بنیادی طور پر اسی لیے کی گئی ہے کہ تاکہ یہ چیز بھی ریکارڈ پر رہے گی وہ مقدمہ سننے سے انکار نہیں کر رہے بلکہ صرف جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نوشدہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی طرف سے اس پر ان کے تاقوزات ہیں تو راجہ محسن اگر تو جسٹس منی بختر اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے فردر تو پھر ممکنہ دوسرے جج کون ہو سکتے دیکھیں پھر تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو تین رکھنی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی صدر راتی بلی زرزاری کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا سینئر پیونی جید اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر موجود جو جیج اور سپریم کورٹ کی یہ تینوں ہوتے تھے کمیٹی کے رکن اب جو تبدیلی کی گئی ہے وہ تبدیلی یہ کی گئی ترمیمی آرڈیننس میں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمیٹی کا رکن اپنی مرضی سے بھی اس میں تائنات کر سکتے ہیں تو اسی میں سینئر پر موجود تیسرے نمبر پر جسٹس منی بختر کو اس کمیٹی سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹانے کے بعد جسٹس امینو دین خان جو سینئر پر موجود تھے انہیں اس کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے اور اب یہ تین رکنی جو کمیٹی ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مینو دین اور جسٹس کارلی فائر نیسا پر مجتمل یہ کمیٹی جو ہے یہ اب کیس کو مزید سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے نیا جد شامل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی تاہم اب یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو آئندہ کے چیف جسٹس ہیں سینئر پیونے جاج ہیں ان کی طرف سے بھی کسی طرح کا خط لکھ کر اس پیکسپین پرسیجر کمیٹی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا ان اس کے جانے سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے اپنے خط میں کہ جسٹس منیب اختر تو کیوں کمیٹی سے نکالا گیا اس کے بعد پھر چیز جسٹس آف پاکستان کے جانے سے ایک جوابی خط بھی لکھا گیا تھا تو اب یہ معاملہ ایک دفعہ پھر اسی کمیٹی میں چلا گیا ہے اور ان ججز کا موقف یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا وہ ان کے خط میں آیا آج جسٹس منیب اختر کا آ گیا کہ ان کو یہ جو ترمیمی آرڈنس کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ججز کمیٹی یہ چاہتے ہیں یا ان کا موقف ہے کہ سپریم پورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو وہ جو ہے اس کے مطابق پھر بینچز تشکیل دیے جائیں تاہم ان کے تحفظات ہیں تشکیل جو نو تشکیل شدہ ججز کمیٹی ہے اس کے اوپر لیکن راجہ محسن جسٹس منصور علی شاہ کا خط اور اس پر جو چیف جسٹس نے جوابی خط بھی دیا وہ سیچویشن آج کی سیچویشن سے قدر مختلف تھیں یہ بھی ممکن ہے کہ آج کچھ ذاتی وجہ آتی ہے کسی اور وجہ سے جسٹس منی بختر نے جو ہے وہ بیٹھنے سے انکار کیا وہ پانچ سکنی لاجہ بینچ میں دیکھیں اگر جسٹس منی بختر کے جو خط ہے اگر اس کو دیکھا جائے جو کیونکہ جو پیرا گراف کامرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا اس میں یہی موقف ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کے حوالے سے اور ان کی کچھ تحفوزات ہیں اسی طرح جسٹس منی بختر کی کچھ تحفوزات ہیں اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کے حوالے سے ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ سپریم گورو پاکستان میں سینیورٹی لسٹ میں تیسر نمبر موجود جسٹس منی بختر تاپ کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا اس پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانت سے بھی تحفوزات کا اظہار کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ بھی کمیٹی کے رکن تھے جسٹس منی بختر بھی اس کمیٹی کے رکن تھے